ہیلو دوستو الیکٹیکل ڈرائنگ سینٹر میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے جانیں گے پانچ روم ایک کچن ایک ٹویلیٹ ایک باتروم اس کی چھت کی پائپنگ کیسے کی جاتی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہی اس ویڈیو میں گوھر سے دیکھیں سنیے سمجھیں اگر کسی طرح کا سوال ہو سجا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل کا آئیکن آئے گا اسے دبا کر نوٹفیکشن آن کر لیجئے اور دیکھیں الیکٹیک سے جڑی وی سے بھی پرکار کی ویڈیو تو دیکھیں دوستو ایک روم ہی ہو گیا ایک روم ہو گیا ایک روم ہو گیا ایک کچن ہو گئی ٹھیک ہے دوستو ایک روم ہو گیا اور ایک روم ہو گیا پانچ روم ہو گئی اور ایک گیلی ہو گئی ٹھیک ہے ٹویلیٹ ٹویلیٹ بات روم ٹھیک ہے دوستو میں اس کے آپ کو پائپنگ کر کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے اس کی پائپنگ کی جاتی ہے دوستو یہ بلکل نئے نئے جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے جو پورا نہیں ہے کھر میں تو جانتے ہی ہیں تو دوستو اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو آپ چاہے کتنا بھی کتنے بھی روم ہوئی دوستو آپ پائپنگ کر سکتے ہیں بس یوں ہے وہ Rafael کو پر دیکھئے کس طریقے سے ہم پائپنگ کرتے ہیں تو ٹائک ہے دوستو میری کور کر دوستو آپ کو پائپنگhey کر کے دکھاتا ہوں當然 کس طریقے سے پائپنگ ذاتی ہے اور یہ ہماراroid ہوگاP box ہوگا ٹائی ہے اس میں اس میں فین ہوگا کچن میں ایک فین ہوگا اس میں میں بھیaire ہوگا اور لوگر میں تین فین ہوگی میری دو تین ٹھیک ہے ایک فین ہوگا میں پر ایک فائن بھاکس یہ ہو گیا کہ دوسرے میں فائن بھاکس جب prz fighting یہ جو ایک غوس میں four centresに راتھ DR ڈال سکتے ہیں ڈیوٹ ہے کہ ایک ہم نے اس میں ٹوائلٹ باتروم کو چھوڑ کر ایک ایک فین بوکس ڈال جائے تو ٹھیک ہے دوستو شروع کرتے ہیں پائپنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے دیکھیں دوستو یہ کورنل واری جو کونسی لائٹ ہوگی یہ ہم نے فین بوکس سے جوڑ دی ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہی سے ہی دوستو ہم فین بوکس کو جوڑ دی ہے ٹھیک ہے دوستو جیسا ہم نے یہاں سے فین بوکس سے جوڑا ہے دوستو ایک ہمیں اس کو بھی جوڑ لینا چاہیے چاہیے در سے جوڑ لینا چاہیے کسی وجہ سے ہمارا جو ہم سرکٹ ڈال لیں گے اگر وہ جیسا ہے کوکریٹ یا جو لینٹ گھولتے ہیں ہمارا پائپ رکھ جائے تو ہم ادھر ادھر سے اپنا لائٹ چالو کر سکتے ہیں تو ہم ایک جگہ سے اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں بس یہ ہے دوستو آپ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس روم کو جوڑ دیتا ہوں میں اسی طریقے سے ٹھیک ہے دوستو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل کا آئیکن آئے گا اسے دبا کر نوٹفیکشن اون کر لیجئے تو ٹھیک ہے دوستو یہ اسٹر بنا کے ہم نے اس کو بھی جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے جوڑ دیا ہے گا ٹھیک ہے ادھر سے بھی جوڑ دیتے ہیں ہم ایک ٹکڑا پائپ کا لیجئے ٹھیک ہے اور اس کا بھی ادھر سے یہاں سے ہم اسٹر بنا دیں گے اور یہاں سے اسٹر بنا دیں گے اور یہاں سے بھی اسٹر بنا دیں گے ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے چھت میں پائپنگ کی جاتی ہے اب بس دیکھتے رہیے کس طریقے سے ہوگا یہ تو ہم اب جب پائپ ملا رہے ہیں اس روم سے میں اس کچن میں جوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور جو ہماری کونسل لائٹ سے فون بیک میں جوڑ دیتا ہوں اور ادھر اس سے بھی میں جوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ میرا اوپر کا ہو گیا اب میں اسی طریقے سے اس کو جوڑتا ہوں آپ دیکھتے رہیے یہ جو میری کونسل لائٹ ہے گی میں نے اس میں جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے فین بوکس میں لے دیا میں نے فین بوکس سے کنسل میں لے دیا کنسل سے فین بوکس میں لیا ہوں دوستو اور فین بوکس سے کنسل میں لیا کنسل سے فیر فین بوکس میں اور فین بوکس سے پھر میں کنسل میں لیا ہوں یہ میری گیل لیے گی ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے میں یہاں کنسل سے میں اس کو جوڑ دیتا ہوں دوستو ویڈیو کو پوری دیکھیں پوری ویڈیو کو دیکھیں تو نوریج پورا ہوگا اور آدھی ویڈیو دیکھیں گے تو نوریج آدھا ہوگا ٹھیک پھر میں اسی طریقے سے جوڑ دیتا ہوں اسٹال بنا کے دوستو اس فین بوکس سے اس فین بوکس میں لیا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں جوڑ دیتا ہوں کنسل سے فین بوکس میں ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے آدھ میری باتروم اور ٹویلیٹ بچ گئی ٹویلیٹ کو میں نے جوڑ دیتا ہے باتروم کو بھی جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے فین بوکس سے کنسل کو اور کنسل سے میں نے اس کو جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے دوستو میں سرکٹ پہلے میں سرکٹ جوڑ دیتا ہوں سرکٹ پائپ ہے میں اس کو جوڑ دیتا ہوں اسی طریقے دیکھیں کچن کا اور ایک روم کا اس کا میں ایک سرکٹ جوڑوں گا آپ دیکھ لیجئے یہ دروپ یہ میری ڈیپی بوکس ہے کہ یہاں پہ اس کا ایک ہو گیا یہاں سے اور یہاں تک کا میں یہاں سے جوڑوں گا اس سے اس سے ہمیں ایک سی کام چلالے میں دو میرے سرکٹ آگئے ہیں ایک گیلری کا یہاں سے یہاں تک کا اس کا ایک سرکٹ ڈال لوں گا میں ٹھیک ہے دوستو تین سرکٹ ہو گئے ہیں میرے اور یہ ٹویلیٹ باتروم ہے اور دو میرے روم ہیں میں ٹھیک ہے ان کا میں ایک سرکٹ ڈال لوں گا یہاں سے یہ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو سرکٹ تو میں ڈال دیا ہے اب مجھے اس میں بینڈ ڈروپ کرنے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب میں بینڈ ڈروپ کردہ ہوں کس طریقے سے اس میں بینڈ ڈروپ ہوں گے ٹھیک ہے دوستو ایک بینڈ یہاں اتار دیکھتا ہوں اس کا اور ایک بینڈ میں نے اس کا یہاں اتار دیا ٹھیک ہے 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 � دوستو چاروں طرف میں اتار دیں پارٹی کا کیا پتہ کدھر کیا ڈیمانڈ ہوا کی ادھر وہ لگا دو تو چاروں طرف اگر بینڈ اترے گا تو اس میں الکٹیشن کو ہی فائدہ ہوگا پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا اس کا زیادہ وائر لگنے کا ٹھیک ہے پائپی زیادہ لگے جائے گا وائر کم لے گا تو اسی طریقے سے میں فٹہ فٹ کر کے ڈروپ اتار دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ بس تھوڑا ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس طریقے سے چھت میں پائپنگ کی جاتی ہے آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کتنا بھی کسی بھی بیلڈنگ لائن ہو انڈسٹریل ایریا ہو کیسا بھی ہو دوستو آپ پائپنگ کر سکتے ہیں بے جیجا ہو کے ٹھیک ہے دوستو میں نے اس فین باکس سے بھی ڈروپ ادھر ادار دیا یہاں سے بھی ادار دیا ہے اور ایک ڈروپ میں یہاں پہ ادار دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب اسی طریقے سے کیچن میں میں نے فین لگا دیا ہے ہاں ٹھیک ہے دوستو ادھر بھی میں دو ڈروپ اس میں ڈال دا ہوں روم کے اندر میں چاری ڈروپ ڈال اتاروں گا ٹھیک ہے کدھر سے بھی ہم ہم نیچرلی طرف کے یہاں پہ ہم بوکس لگائیں گے سوچ بورڈ کے لیو ادھر لگائی ہے ادھر پارٹی کے کیا پتہ ڈیمائنڈ ہے گی ایسی ایسی کے لیو ہے گا ٹھیک ہے دوستو وہ تو پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں ہم چپیرہ بینڈ گئے رہنے دوستو اس طریقے سے چھت میں پائپنگ ہوتی ہے میرے دوستو اور اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے بس وہ ہے ایک بار اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی تو آپ کسی بھی کتنا بھی بڑا کام ہوئی ہو آپ اس میں پائپنگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو اب میں نے اس کا آپ سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں دوستو آپ کہیں گے اس میں پائپ یہ یہاں سے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے جب یہ مسالہ گھولنے والے جو آتا ہیں پائپ یہاں سے پچکا دیا مسالہ میں وہ ہو جائے تو ادھر سے لائٹ کو گھوما کر ادھر سے لا کے اپنا کام کریں گے یا ادھر سے ہم جوڑو رکھتے ہیں یہاں سے جوڑ دیا ہے یہ جوڑ دیا ہے پھر آپ سے تو دوستو اس طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو ٹھیک ہے دوستو اس میں اتنا ہی ملتے ہیں گلے ٹوپک پہ